بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تاغین کا حشر بتایا تھا آج متقین اس کے مقابلے میں متقین کا ذکر آئے گا ان کے لئے کیا نعمتیں ہیں اور ان پر کیا تباہی آئی تباہی والا ذکر کل آ گیا اور آج متقین کا ذکر ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ یہ ایک غیقت ہے کہ متقین کامیاب ہیں مراد پالی انہوں نے جس کام کے لئے کوششیں کابشیں کی تھی اس کا نتیجہ انہیں مل گیا آج اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ حَدَائِقَ وَعْغْنَابَ باغات میں ہے وہ اور اس میں انگوروں کی بیل ہے باغ کے چاروں طرف عرب میں یہ رواج تھا کہ کھجوروں کے باغ جو ہوتے تھے اس کے کناروں پر انگور کی بیل لگا دیا کرتے تھے دونوں مزے آتے تھے کھجوریں بھی مل رہی ہیں اور انگوروں بھی مل رہی ہیں اللہ کا شکر ہے چونکہ وہ انگوروں سے واقف تھے اگر ہندوستان میں نازل ہوتا تو عام کا ذکر ہوتا نازل ہوا وہاں تو انگوروں کا ذکر ہے کھجوروں کا ذکر ہے ہندوستان میں عام بھی بہتا ہے ہمارے انگور بھی بہتا ہے ہاں انگور بھی ہیں الحمدللہ ہدایقا و آنابا یعنی ان کے صورتحال یہ ہوگی جنت کے ٹھکانوں کی کہ کوٹھیاں جو ہوں گی محل جو ہوں گے وہ باغ کے دیریے میں کہیں ہوں گے چاروں طرف باغات ہوں گے سبزہ ہوگا میدان ہوں گے کھیلنے کے اور بیچ میں کوئی کوٹھی کوئی محل منا ہوا ہوگا ہمارے مجلس میں کوئی حیدر آباد کا نہیں ہے شاید نہیں ہے حیدر آباد میں ایک محلہ ہے بارکس میزورم یہ دو محلے ہیں برابر برابر ہیں یہ نواب صاحب نے عرب سے یمنی فوج منگائی تھی بلوائی تھی وہ لوگ ہیں عرب لوگ ہیں تو میں جب جاتا ہوں آدرباد ان کے ہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں بڑی خاطر توازو کرتے ہیں الحمدللہ تو ان کی کوٹھیاں بلکل ایسی بنی ہوئی ہیں باغ ہے اس میں کار بھی چلے جاتی ہیں اس کے بیچ میں ان کا مکان کوٹھی بنی ہوئی ہے اور چاروں طرف باغ ہے جنت کا نقصہ بھی کچھ ایسا ہی معنی ہوتا ہے اس لئے جنت کہتے ہیں اور جنت کی معنی ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے چھپا ہوا اتنا گھنہ ہوگا وہ کہ کچھ ہی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ گھنے باغات ہوں گے حدائی قوانہ با گھنے باغات ہوں گے اور اس میں انگور بھی ہوں گے وقوائی با اترابہ اور ناجوان اٹھتی جوانی والی ہمسن خواتین ہوں گی جن کی جوانی آغاز میں ہوگی اور وہ ہمسن ہوں گی وہ آپس میں ہمسن ہوں گی یا جن کو ملیں گے ان کی ہمسن ہوں گی ان کے ساتھ عمر میں اکثانیت ہوگی وقوائی با اترابہ وقاسن دہاقہ اور بھرے ہوئے جام ہوں گے مشروب کے انشاءاللہ اب یہ مشروب کیسا ہوگا یہ تو یہاں جا کے پتہ چلے گا البتہ اتنی بات ضرور اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس سے نشا نہیں آئے گا خمار نہیں آئے گا یعنی یہ شراب نہیں ہوگی جس سے خمار آتا ہے نشا آتا ہے یہ نہیں ہوگا مشروب ہوگا کیسا ہوگا کتنا خوشبودار ہوگا کیسا فرد بخش ہوگا یہ الگ بات ہے جزام من رب کا آتان حسابا یہ رب کی طرف سے صلح ہوگا جزا ہوگی بدلہ ہوگا آمال کا یہ بات کہیں گئی ہے مومنوں کی عزت کے لیے کہ یہ جو کچھ ملے گا انہیں ان کے کمائی ہوگی ہے ان کی کوششوں کا نتیجہ ہوگا ہے البتہ ایک بات ہے آتان حسابا بخشش ہوگی اللہ کی طرح سے بھرپور اس سے پہلے آیا تھا کل تاغین کا وہاں الفاظ تھے جزام وفاقہ بدلہ ہوگا پورا پورا یہاں کہا ہے بدلہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے آتا ہوگی مکملتا بھرپورتا میں نے عرص کیا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی برائیوں کا گناہوں کا سزاؤں کا بدلہ تو دے گا بھرپور لیکن برابر سرابر جزاؤ سییتم سییتم مثلح جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی ملے گا ایک گناہ تو ایک سزا ایک گناہ ایک سزا ایسا نہیں ہوگا گناہ ایک اور بھرپور سزا مل جائے ایسا نہیں ہوگا انصاف انصاف ہوگا تو اس کو یاد رکھیے عدل و انصاف سے معاملہ ہوگا کفار کا گناہگاروں کا اماسیتکاروں کا تاغین کا بدلہ جو ہوگا وہ عدل انصاف کی بنیاد پر ہوگا لیکن مومنین سالحین کا بدلہ انبیاء کرام کا بدلہ صدیقین و شہداء کا بدلہ وہ عدل و انصاف پر نہیں ہوگا وہ فضل و کرم پر ہوگا فضل و رحمت پر ہوگا گناہ ایک کیا ہے تو ایک سزا نیکی ایک کیا ہے تو کم سے کم دس گناہ اور اگر اور اچھا عمل کیا ہے تو ستر گناہ اور اگر نیک اخلاص ہے دل کیجئے گھرائیوں سے کیا ہے دکھاوا نہیں ہے اخلاص ہے تو سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ اخلاص ہے تو کیا ہے بغیر حساب بغیر حساب ملے گا تو یہ کہا ہے الفاظ بھی اللہ کے یاد رکھئے آتان حسابہ حسبتہ یا حسبتہ کے معنی ہوتے ہیں میں نے اس کا بھرپور بدلہ دیا کہ یہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا عطان حسابہ ایسی عطا ایسی نوازش جو بھرپور نوازش ہوگی جو کریم ذات سے توقع کر سکتا ہے آدمی وہ عطا ہوگی وہ صلح ہوگا وہ انام ہوگا یہاں پھر بدلہ بھی ملے گا اور انام بھی ملے گا نیکی ہوگا رب السماوات والارض اب یہ وہ بات ختم ہو گئی اب ایک اور بات شروع ہوئی کیجئے بدلہ ملے گا رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن جو رب ہے آسمانوں کا زمین کا وما بینہما اور ان کے درمیان جو کائنات ہے اس سب کا رب ہے یہ اس کی طرف سے ہوگا وہ رحمان ہے تو سوچئے جب رحمان ہے جو کچھ نہ دے دے کم ہے سب ہی کچھ دے سکتا ہے لا يملکونا من خطابہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ علامیہ ان کو تو بھرپور آپ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کسی کو زمان کھولنے کی منجاش کسی کی خدرت مجال نہیں ہوگی جو خطاب کرے اللہ سے کہ یہ کیا کیا آپ نے اتنا بھرپور دے رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کیسے کہے ہوگا اس کے بعد پھر منظر ہے حشر کے میدان کا جس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن سب بے بے اختیار ہوں گے منتظر ہوں گے اللہ کے فیصلے یہ جو ہم سوچتے ہیں دنیا میں ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں تو یہ ہے کہ روحانی زندگی ہے بات کی جسمانی ہے ہی نہیں عیسائیوں کے ہاں کچھ آوا گون کے قائل ہیں کہ یہ ہی لوٹ پھر ہوتی رہتی ہے بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں اگر گئے اور اللہ کے چہیتے ہیں اگر اللہ نے جہنم میں بھیجا بھی تو چند دن کے لئے بھیج دے گا پھر آ جائیں گے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ایک لمحے کے لئے بھی جہنم میں بھیج بہت سخت معاملہ ہے کبھی آگ پر انگلی رکھ کے دیکھئے چند سگند اندازہ ہو جائے گا چند دن کی بات تو بہت دور کی مگر ہم نے گھڑ رکھے ہیں کچھ ایسے خیالات کہ جائیں گے تو ضرور بدلہ پوچھے گا اللہ ہم یہ حساب کتاب تو ہوگا لیکن اس کا دامن پکڑ لیں گے اس کا دامن پکڑ لیں گے اس کا دامن پکڑ لیں گے یہ سفارش کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا جو مشرقین مکہ کا تصور تھا دھیرے دھیرے وہ عود کر آیا ہے مومنین سالحین میں مومنین میں بھی وہاں پر صفات تو ہوگی لیکن جس کے نہیں اللہ اجازت دے گا اور اتنی جو جس قدر اجازت دے گا وقالہ سوابہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا وہ اور جس کو اجازت ہوگی وہ کہے گا کسی کو زمان کھولنے کے آرہ نہیں ہوگا عمت نہیں ہوگی یوم یقوم الروم والملائکہ اس دن روح جبریل امین اور تمام ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے لا يتقلمون کوئی زبان نہیں کھولے گا اللہ من ازناللہ الرحمن ہاں صرف وہ زبان کھولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا وقالہ سوابہ اور صرف صحیح بات کہے گا وہ سچی بات کہے گا اس کے سوابہ کسی کا جارہ نہیں ہوگا ذالک اليوم الحق یہ وہ دن ہے جس کا آنا حق ہے حقیقت ہے یہ شروع یہاں سے ہوئی تھی بات اما اتسالون ان انہا وئللزی ہم فی مختلفون یہ دن کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں یہ اختلاف کی بات نہیں ہے یہ حق بات ہے ہو کر رہنا ہے ایسا ہو کر رہے گا یہ دو لفظ یاد رکھیے گا ایک تو وہ ہے فقرہ اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَانَ مِنْ خَاتَ یہ فیصلے کا دن تے ہے لازمن ہوگا ذالک اليوم الحق یہ دن حق ہے آ کر رہے گا یہ دو آیتیں دو فقرے اس صورت کے جڑھ ہیں نچوڑ ہیں خلاصہ ہیں مقصود ہیں انہی پر سارا دار و مدار ہیں ان دو آیتوں پر پوری صورت کا یہ ریڈ کی ہڈی ہے ان کی فَمَنْ شَاَتْتَخَذَاِلَا رَبِّهِمْ آبَا اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی بتائی ہے کہ اے بندوں ہم نے تمہیں بتا دیا زبردستی کسی پر نہیں ہے بتا دیا کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے دن آئے گا یہ بھی بتا دیا اب جس کا جی چاہے ادھر آئے جس کا جینے چاہے کہیں اور جائے جو دل چاہے کرے فَمَنْ شَاَتْتَخَذَاِلَا رَبِّهِمْ آبَا اب جس کا دل چاہے اللہ کی طرف اپنے رب کی طرف وہ لوٹ آئے لوٹ آئے گا اپنا بھلا کرے گا نہیں لوٹے گا اپنا برا کرے گا اِنَّا اَنزَرْنَاكُمْ مَزَابًا قَرِيبًا ہم تمہیں ڈرہا رہے ہیں اس عذاب سے جو بہت خریب ہیں کل میں نے عرش کیا تھا انسان یہ سوچتا ہے عجیب معاملہ ہے یہ ایک تو انسان دیر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے طبیعت کو جب صدقہ دینا ہوتا ہے غریب کو کچھ رقم دینا ہوتی ہے فقیر کو صدقہ دینا ہوتا ہے ضرورت مندوں کو پہنچانا ہوتا ہے اس میں دیر کرتا ہے رکھا رہتا ہے سال بر تک اب دے دیں گے کل دے دیں ایک تو اس میں ڈھیل ڈالتا ہے حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو اللہ کی رامے دینا ہے فوراں دے دیں حضرت الرئی کا قول ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے ان کا قرض میں اور فرض میں تاخیر نہ کرو قرض بھی فوراں ادا کر دو فرض بھی فوراں ادا کر لو لیکن ڈھیل ڈالتا ہے آدمی صدقے میں نمبر ایک اور دوسرے آخرت کے بارے میں جو عمل کرنا ہے آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس میں ذہن سے ٹالتا رہتا ہے بات ڈھیل دیتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مت سوچو کہ خیامت دور ہے موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تمہاری موت آئی نہیں ہے اور خیامت شروع ہوئی نہیں تمہاری آدم مرہ اور خیامت شروع ہوئی بلکہ ایک اور بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں جیسی موت آئے گی موت کے فرشتے آئیں گے تو انسان کو آخرت نظر آنے لگے گی ہے نا موت آتے ہی آخرت نظر آنے لگے گی سب کچھ نظر آنے لگے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اندھا بنا ہوں آئے آخرت سے انسان جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے اور جو ہی آنکھ بند ہوئی فاکہ شفنہ آن کا اغتاق تم اس کے آنکھوں کا پردہ ہٹا دیں گے نگاہ تیز ہو جائے گی فابا سورو کر لیوم حدیث تو تیری نگاہ اس دن بہت تیز ہوگی آنکھ بند ہوتے ہی نگاہ بہت تیز ہو جائے گی سب کچھ نظر آئے گا یوم ینظر المر مقدمت جدا مرتے ہی انسان کو سب کچھ نظر آنے لگے گا کہ میں نے کیا کیا ہے کیا کچھا چھٹھا ہے میرا کیا بھیجا ہے میں نے آگے اس دن کافر لوگ جو کفر پر جمع رہے وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا اے کاش ہم مٹی ہوتے اور ہمیں اٹھنا نصیب نہ ہوتا اس قبر میں ہم مٹی تھے پڑے رہتے اسی میں جہاں تھے وہیں پڑے رہتے اٹھنا نصیب نہ ہوتا یہی بات سورہ حقہ میں کہیں ہے کہ یا لیتنی کانت القاضیہ یہ موت نے ہمیشہ بھی نہیں ہمارا فیصلہ کر دیا ہوتا دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا مگر اٹھنا تو ہے جواب بھی دینا ہے حساب کتاب بھی ہونا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور ہمیشہ یہ دعا یاد رکھئے اللہم حاسبنی حساب یسیرہ اللہم حاسبنی حساب یسیرہ اللہم حاسبنی حساب یسیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نام عمل پر نگاہ ڈالے اور کہہ جاؤ بندے ماف کیا من نوقشہ فقد حلق ہاں جس سے قرید ہو گئی یوں کیوں کیا یوں کیوں کیا یہ کیا کیا فقد حلق وہ تو گیا وہ تو حلاق ہو گیا حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ نظر ڈالے اور کہہ جاؤ ماف کیا اور ایک اور حدیث ہے اسے بھی یاد رکھئے اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ پہلا عشرہ تو دو روز میں ختم ہو جائے گا رحمت کا عشرہ ہے دار و مدار اسی پر ہیں اللہ کی رحمت کتنی متوجہ ہوئی آپ کی طرف کتنی توفیقات ہوئیں اس کا بات جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے اگر توبہ کی توفیق ہو گئی اس عشرے میں تو پھر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث میں ہے سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے بازوں میں لے لے گا کنف ملے بازوں میں لے کر یستر ہوں اس کو چھپا لے گا لوگوں کی نگاہ سے چھپا لے گا پھر اس سے کہے گا میرے بندے تجھے یاد ہے تُو نے یہ گناہ کیا تھا یہ گناہ کیا تھا یہ بڑا گناہ کیا تھا یہ کبیرہ گناہ کیا تھا وہ کہے گا ہاں پروردگار یاد ہے اب وہ سوچے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا اس لئے کس اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کتنے بڑے بڑے گناہ کی ہیں تھوڑی دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کہا تجھے یاد ہے کہ یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ یاد ہے اب اس کے دل میں خطشہ پورا ہو گیا کہ میں تو تباہ ہو گیا گیا ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میرے بندے دنیا میں میں نے تیرا پردہ رکھا تھا تو آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا جا میں نے تجھے معاف کیا اور اس کو جنت پر بھیج دے گا دعا کیجئے کہ دوسرے عشرے میں مغفرت کا یہ توفیق ہو جائے اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو ہونا تو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملہ ہو وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين